السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے سردیوں کی ایک خاص ریسپی لے کر آئی ہوں اور جو آج کی ریسپی ہے یہ اتنی فائدہ مند ہے کہ اس کے اگر آپ فائدہ جان لیں تو آپ اسے روزانہ کھانے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں ادرک کا سالن ادرک کا سالن سردی کے موسم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کے استعمال سے نزلہ زکام خاصی جوڑوں کا درد جسم میں جتنے بھی پین ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے یا دمہ کی بیماری ہے تو اس میں تو بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے اتنے سارے اس کے فائدے ہیں کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر سو گرام ادرک لیے ادرک کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا یہ دیکھئے آپ نے بھی اس طرح سے چھلکا اتارنا ہے اور اس کے بعد ادرک کو گریٹ کرنا ہے سو گرام ادرک ہے لہسن کی کلیاں لیے میں نے یہاں پر دس سے بارہ عدد لہسن کی کلیاں لے لیجئے گا اگر آپ دیسی لہسن لے رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ لیجئے گا ہری مرچے لیے ہیں دو بارک کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہری پیاز لی ہے دو عدد تو اب ہم نے کیا کرنا ہے لہسن کو پیس لینا ہے یہ دیکھئے آپ چاہیں تو چاپ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لہسن کا پیسٹ بنا لیا ہے تو چلیے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر ون فورت کپ آئل لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ہم نے پیاز اٹھ کر لیے ہیں اگر آپ کے پاس گرین پیاز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ نارمل پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاز کو صرف ایک منٹ میں نے پکایا ہے اس کے بعد ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی میں لہسن کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دینا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تین سے چار منٹ تک اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے کہ لہسن کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے ادرک کی خوشبو تو ویسے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اس طریقے سے سالن جو یہ بنتا ہے تو یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزہدار لگتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اور اگر آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی میں فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت ہی کارامد ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ نے لازمی اپنے فرنڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کو میں اچھی طرح سے فرائے کر رہی ہوں لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اور بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے یہ سالن اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے صرف دس منٹ لگتے ہیں تو یہ میں ہری مرچے فلیور کے لیے ڈال رہی ہوں اس میں یہ آپشنہ لے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم تیکھا کھاتے ہیں نمک ڈالا ہے میں نے اس میں ایک چوتھائی چمچ تھوڑی سی بلکل میں نے کٹی ہوئی لال میر چھٹ کی ہے حلدی میں نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی آدھا چمچ کیونکہ حلدی سردی کے موسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کٹا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے ایک چمچ آپ کے پاس اگر کٹا ہوا نہیں ہے تو آپ پساوا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے تمام مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں اس میں جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے تو بس دو چمچ کے قریب ہی میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی بس اتنا پانی ڈالا ہے کہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور بنائیں اس موسم میں اور اپنے گھر پر بڑوں کو بھی دیں بنا کر ان کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے یہ سردی کے موسم میں ہر کسی کے ساتھ تقریباً یہ مسئلہ ہوتا ہے جوڑوں میں درد کمر میں درد اور نزلہ خانسی سینے کی جکڑنٹ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے اب میں اس میں انڈا ڈال گئی ہوں یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن انڈا ڈالنے سے زائقہ بھی اچھا بنتا ہے اور انڈا ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو ایک انڈا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہرہ دھنیا اس میں ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں جب تک انڈے کا کچھا پند ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے بکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی دکھتے میں یمی بھی لگ رہا ہے بہت ہی مزہدار سا ہمارا یہ ادرک کا سالن بنت کے تیار ہو چکا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ دیکھئے دکھنے میں لوک وائز آپ دیکھیں تو بس یہاں پر گیس کا فلیم ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی مزہدار سا ہمارا ادرک کا سالن تیار ہے جو کہ بے شمار فائدے رکھتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے ساتھ